تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی کی ایک رسم جو کہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے پورے دنیا میں بنائی جاتی ہے مگر بدقسمتی سے یہ رسم پاکستان اور دیگر اسلامی موالک میں بڑے ذرہ شور سے منائی جاتی ہے اور وہاں تو اس کا اتنا ذرہ شور نہیں ہوتا کہ اتنا کہ پاکستان اور دوسرے دیگر موالک میں اسلامی موالک میں ہوتا ہے اور وہ لڑکیوں کو پھول دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مومن کے تو خمیر میں محبت ہے اور وہ صغیر سے لے کا شام تک محبتیں ہی بانتا پھرتا ہیں کیونکہ اس کے خمیر میں محبت رکھی گئی ہے ہم محبت کے لیے ایک دن کو محسوس نہیں کرتے ہمارا ہر لمحہ پیار بانتنے والا ہوتا ہے اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ وہ بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیاوی رشتوں میں اور پھر باپ ہے تمہارا اور پھر تمہارے بچے ہیں اور تمہارے پھر رشتدار بھی ہیں تو صبح سے لے کر شام تک یہ محبتیں ہی بانتے رہتے ہیں پتہ نہیں لوگ ایک فول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں سویرے مزدور مزدوری پر جاتا ہے اور بڑھا پے کے باوجود اور شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندو پر اپنے کمزور وجود پر وہ بوریاں اٹھا کر مزدوری کرتا ہے تو شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو دوپیر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچیں اور باز کا تو وہ پیدل چل کر آتا ہے تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے تو یہ تو محبت ہی ہے اسلام تو محبت ہی سکھاتا ہے لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور حیاء باختگی کا ایک پروگرام ہے مسلمانوں کو ایسی رسمیں نہیں منانا چاہیے ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے اسلام کی پہچان حیاء ہے اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین حیاء ہے تو ہمیں حیاء کا سبق دیا گیا ہے اس لئے ہمیں خاص طور پر اپنی اولاد کو اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس بات کا درست دینا چاہیے کہ یہ ایک بے حیائی کا دین ہے جو کہ کافروں کی یاد میں منایا جاتا ہے اس لئے ہمارے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں السلام مجھے مجھے ہی